ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ اروج کو زوال ضرور آتا ہے جو چیز جڑی ہے بنی ہے پیدا ہوئی ہے اس چیز کو فنا ہونا ہے یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے جس رفتار سے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ آنے والے پچاس سالوں میں بہت کچھ بدل جائے گا ویسے تو مستقبل دیکھنے کی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ پاک کی ذات کے سوا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ مستقبل میں جھانک سکے ویسے سائنس دانوں نے اپنے ماضی کی ریسرچ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ نشانیاں دی ہیں کہ دوہزار پچاس تک کیا کچھ کتنا بدل جگا ہوگا اس ویڈیو میں ایسے ایسے انکشافہ جو کہ آپ کو چونکا کے رکھ دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ چکے ایک ریسرچ کے مطابق دوہزار پچاس تک دنیا کی آبادی نو سو ساڑ کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی جبکہ پاکستان کی آبادی تین سو دس کروڑ تک جا پہنچے گی پاکستان آبادی کی حساب سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہوگا جس رفتار سے انسان ترکی کرتا جا رہا ہے دنیا کی حرارت میں اضافہ کی وجہ سے انٹارٹیکا کے گلیشئر پگلنے لگ جائیں گے سمندر اوپر چڑھ آئے گا سمندری پانی میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ دنیا کے بہت سارے آئی لینڈ اس میں غرق ہو جائیں گے انسان ترکی کر کے اس منزل تک جا پہنچا ہوگا کہ اسی فیصد روزگار کے ذرائع ختم ہو چکے ہوں گے ان کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہوگی فیکٹوریز کارخانوں نے ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ مشینیں کام کر رہی ہوں گی ایک سٹیڈی کے مطابق دوہزار پچاس تک ہرے بھرے خیت اور باغات شہروں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے آسمان سے باتیں کرنے والے بیلڈنگز خوراک پیدا کرنے والے خیت گھروں کی بیلڈنگز کی چھتوں پر شفٹ ہو جائیں گے موجودہ بیماریوں کے بجائے نئی بیماریاں جنم لیں گی خاص طور پر ہر انسان کو چشمہ لگ جائے گا اس کی وجہ موبائل کا زیادہ اور بیجا استعمال ہے دوہزار پچاس میں حقیقی زندگی کے بجے ورچول ریالٹی کی دنیا ہوگی ہوئی جازوں کی شکل تبدیل ہو چکی ہوگی انسان ترکی کر کے اس مقام پر جا پہنچے گا جہاں ہر کسی کے پاس اپنا پرائیوٹ جیٹ ہوگا لگ بگ ہر چیز فیزیکلی سے آن لائن پر شفٹ ہو چکی ہوگی گاڑیاں خودکار نظام پر چلیں گی بچوں کو اسکول چھوڑ لیں سبزی لانے اور باہر کے سارے کام آپ کی گاڑی کر کے آ جائے گی انسان خلاوں میں آباد ہوگا ایلون مسکہ پروجیکٹ مریخ پر لوگوں کو آباد کر چکا ہوگا سپیس ایکس جیسی ہزاروں کمپنیاں کام کر رہی ہوں گی خلا کے کئی سیاروں پر انسان قدم رکھ چکا ہوگا پوری دنیا میں ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں ناپید ہو چکی ہوں گی دنیا کی تمام گاڑیاں الیکٹرونکس ویکل ہو چکی ہوں گی ایک ریسرچ کے مطابق دوہزار پچاس سے پہلے مارکٹ میں مصنوعی خون بھی دستیاب ہوگا انسان کا دماغ کمپیوٹر چپ کی مدد سے کنیکٹ کر لیا جائے گا دماغ کی مدد سے بغیر ٹچ کیے چیزوں کو استعمال کیا جا سکے گا بائیونک آنکھیں تخلی کر لی جائیں گی جو کہ ہماری آنکھوں کے مقابلے زیادہ بہتر دیکھ پائیں گے موزیز ناظرین و سامین یہ ساری پیشنگوئی ہیں صرف و صرف سائنس کی موجودہ ترقی کے رفتار کے حساب سے لگائی گئی ہیں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دوہزار پچاس تک دنیا کا انجام ہو چکا ہوگا کوئی بھی انسان اس زمین پر زندہ نہیں ہوگا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان پیشنگوئیوں میں سے بہت سی نہ ہوں کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو جناب کیسی لئے کہ آپ کو آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں